جو چلو سے تو یہ اپنا سلام آکر آج بھی سفر کو چہلم امام علی مقام کے سلسلے میں دنیا بھر کی طرح بکھر میں بھی مجالس اور جلوسوں کا انعقاد کیا گیا ہے اس وقت میں امام بارگاہ سادات کے باہر موجود ہوں جو مرکزی جلوس ہے یہاں سے برامت ہو چکا ہے اور اپنے جو مقررہ راستے ہیں کینگ اٹھ ہو گیا کربلا وہاں سے ہوتا ہوا قدیمی امام بارگاہ پر جا کے اختتام پذیر ہوگا بہت بڑی تعداد ہے ازاداران امام علی مقام کی جو اس وقت موجود ہیں امام علی مقام کی عظیم قروانی کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لئے سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں بہترین انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے جگہ جگہ راستے بند کر دیے گئے ہیں صرف وہی راستے کھولے گئے ہیں جہاں سے ازاداران امام علی مقام مجلس جا جلوس میں شرکت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ریسکیو کی ٹیمیں بھی موقع پر یہاں پر موجود ہیں کسی بھی ناگہانی آفت سے بچنے کے لئے پورے پاکستان کی طرح بھکر میں بھی آج چیلو میں امام حسین کا جلوس برامت ہو چکا ہے جو کہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا شام سات ساڑے سات بجے کوٹلی امام جا کر اختام بذیر ہوگا نوہی خان ماتمی اپنے فرض کو ادا کرتے ہوئے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسہ پیش کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں دوسرا عزیہ ہے کہ اس شہر کے تمام لوگوں تابن جو ہے وہ ہمیں مکمل طور پر حاصل ہے اور حط المقدور جو انظامیاں کر سکتی تو اس نے جو ہے امن کے لئے اور حالات کو ٹھیک رکھنے کے لئے اپنے پر انظامات کی ہیں انظامیاں سے مطمئن ہیں آپ ہاں مطمئن اس طرح ہے کہ جو ان کی صلاحیتیں ہیں انہیں پوری بروے گار لائے ہیں جو ان کے پاس جو بھی صلاحیت ان کے پاس ہیں وہ پوری بروے گار لائے ہیں باقی ربعہ کائنات پر سرچی چھوڑی جا سکتی ہے وہ یہ کرم کرنے والا ہے اصل میں یہ رسم صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور انڈو پاک میں یہ بہت پرانی تحریک ہے اور یہ چلتے چلے آ رہے ہیں یہ ایک اتجاج ہے ظلمی کے خلاف جو استعماریت نے اور یزیدیت نے کربلا میں امام علی مقام علی مقام علی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفکار کے ساتھ جو سنوک کیا وہ باعث عبرت بھی ہے اور باعث درس بھی ہے اس لئے کہ باعث عبرت اس لئے ہے کہ وہ صفاقی وہ مکاری وہ ایاری اور وہ ظلم و ستم کیا گیا جس کی نظیر تحریک میں نہیں ملتی اور درس اس لئے ہے کہ وہ ان حسنیوں کے مقابلے پر آئے کہ جو مرنے کے لئے تیار تھے جو اس لئے آئے تھے کہ ہماری جان چلے جائے لیکن شائر اللہ برقرار ہے ہماری جان چلے جائے لیکن نہیں ان المرکر رہے اور عمر بالمعروف رہے اور اس لئے آئے تھے سیرت رسول رہے سندت رسول رہے کہ احترام رشتوں کے احترام باقی رہے شریعت اپنے مقام پر باقی رہے اس لئے کہ جب خلافت سے ملوکے پر تبدیل ہو کر یزید تخت نشین ہوا ہے تو اس نے تبسخر اڑایا ہے سلام کا وہ کہتا تھا کہ رسول خدا پر نعوذ بللہ کوئی وحی نہیں آتی تھی اور کوئی فرشتے نہیں آتی تھی بنی حاشم کا ڈھاؤنگ تھا اور اس نے کہا کاش آج میرے اباو اجداد ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے اپنے بندوں کا کس طرح بدر والوں کا بدلہ لیا ہے تو یہ جہاں اس طرح کی صفاقیوں وہاں پر بتانا بھی ضروری ہوتا ہے اور دیکھئے کربلا کے درس ہے ایسے مقام پر کربلا ہوئی جہاں کوئی نہیں تھا سہرا تھا کوئی نہیں تھا بھوک تھی پیاس تھی اور ایک طرف پانی پینے والے تھے اور ایک طرف وہ تو جو پیاسے تھے لیکن آپ نے نتیجہ نہیں دیکھا اصول کی بات ہے کہ مرتے وہوں جو پیاسے ہیں زندہ وہ رہتے ہیں جو پانی پی رہے ہیں لیکن یہ کربلا کا نتیجہ ہے جس کی آدم منا رہے ہیں کہ جو پیاسے تھے وہ زندہ ہیں جو پانی پی رہے تھے وہ مر گئے ہیں دینا چاہتا ہوں کہ امت میں مسلمہ ایک ہو کر حسین کے مشن کو سمجھے ہم یزید کو اس لئے برا سمجھتے ہیں کہ وہ برا تھا لیکن حسین کو اچھا کیوں سمجھتے ہیں کہ حسین اچھا تھا تو اچھے کی دلیل یہ ہے اگر آپ حسین کو سمجھتے ہیں تو حسین کی مانے حسین نے جو درس دیا اس پر عمل کریں بائچارہ قائم رکھیں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آئے اور شائر اللہ کو برقرار رکھیں جیتا ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ چہلم امام علی مقام کے حوالے سے نکلنے والا جلوس اپنے روایتی راستوں پر روا دوا ہے یہ اب ہلٹن چوک پہنچے گا ہلٹن چوک سے یہ کربلا جائے گا اور وہاں سے پھر شام ساڑھے چھے یا سات بجے یہ قدیمی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا ہزاروں کی تعداد میں ازاداران امام علی مقام آئے ہوئے ہیں جو زنجیر زنی اور ہاتھ کے ماتم سے امام علی مقام اور ان کے خان وعدہ کی دی گئی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ بکھر میں ہونے والی جتنی بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کو اسی طرح آپ تک پہنچاتے رہیں کیمرامین نسیم راجبوت کے ساتھ شکیل حیدر بکھر نیٹ ورک